سریر میں کیڑے پڑھنے کی وجہ سے حسینہ گھر میں ایک طرف چارپائی پر پڑی تھی اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو گھر کی دیواروں کو چیر کر گلی تک پہنچ چکی تھی لوگ گلی سے گجرتے وقت اُبقائیاں لینے لگتے یا سانس روک کر گجرتے یہاں تک کی کچھ لوگ تو ناک پر کپڑا رکھ کر گجرنا شروع ہو گئے مگر مجال ہے جو کسی کے دل میں حسینہ کے لیے جرا سا بھی رحم آیا ہو دراصل ہوا کچھ یوں تھا حسینہ نے اپنی بیٹی ہوئی جندگی میں ایک معصوم لڑکی پر بے انتہا جلم اڈھائے تھے حسینہ کے اکلوتے بیٹے اسلم نے بوسرا سے محبت میں سادی کی تھی جبکہ حسینہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی اسلم حسینہ کا اکلوتا بیٹا تھا اس نے اکلوتا ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ماں کو کسی بھی طرح منا کر اپنی محبت کو حاصل کر لیا اور بوسرا سے نکاح کے بعد اپنی ماں سے مافی بھی مانگ لی خیر حسینہ نے اپنے بیٹے اسلم کو تو ماف کر دیا مگر بہو کے لیے اس کے اندر اب بھی وہی نفرت تھی اسلم ایک ملٹی نیسنل کمپنی میں کام کرتا تھا صبح جب اسلم جوب کے لیے نکل جاتا تو بوسرا کی آج مائس بھی شروع ہو جاتی اور دیر رات جب تک اسلم واپس گھر نہیں آتا تھا تو حسینہ کسی نہ کسی صورت میں بوسرا کے لیے ایک عجاب بنی رہتی ایک دن جب تکلیفوں کو سہتے سہتے بوسرا بہت تھک گئی تو بوسرا نے حسینہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ امی مجھے اتنی سجا نہ دے مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے اگر مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو بتائیے نہ میں اپنی گلتیوں کو صدارنے کی کوسس کروں گی بوسرا کی بات سن کر حسینہ نے گرور بھڑے سخت لہجے میں کہا تم میری مرجی کے بینا میرے بیٹے کی جندگی میں سامل ہوئی ہو جب تک سامل رہو گی میں تمہاری جندگی کو ایک جہنم بنا کر رکھ دوں گی اگر اس عجاب سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہو تو نکل جاؤ میرے بیٹے کی جندگی سے یا طلاق لے لو حسینہ کی بات سن کر بوسرا نے انکار کر دیا لیکن اب حسینہ نے بوسرا کا اور بھی زیادہ جینا حرام کر دیا جب حسینہ بے انتہا جلم کرنے پر بھی کامیاب نہ ہو سکی تو اس نے بوسرا کو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے اسلم کے سامنے بوسرا کی برائیاں کرنا بھی شروع کر دی اور بوسرا پر ترہ ترہ کے الجام لگانے لگی سرو سرو میں تو اسلم نے اپنی سگی ماں ہونے کی وجہ سے حسینہ کی باتوں پر کوئی خاص توجہ نہ دی مگر پھر جب حسینہ نے دھونگ را چاہتے ہوئے رو رو کر بوسرا پر الجام لگانے سرو کیے تو اسلم کے دل پر بھی اس کی باتوں کا کہیں نہ کہیں اثر ہونے لگا لیکن پھر بھی اسلم ان سبھی باتوں کو نظر انداز کرتا رہا کیونکہ وہ اپنا بسا بسایا گھر نہیں توڑنا چاہتا تھا یہاں تک کی حسینہ اسلم کے دل سے بوسرا کی محبت کو نکال نہ سکی ہاں اتنا فائدہ جرور ہوا کہ اسلم اب بوسرا سے کچھ کچھ روکھا روکھا سا رہنے لگا اور بوسرا جو ساری تکلیفیں اسلم کی محبت کی خاطر سہ رہی تھی اسلم کا رویہ دیکھ کر وہ بھی اندر سے بجھی بجھی سی رہنے لگی مگر پھر بھی اس نے حسینہ پر اپنے دل کی حالت جاہر نہ ہونے دی حسینہ کی اسلم سے بوسرا کی بہت سی سکایتوں کے بعد بھی جب نوبت طلاق تک نہ پہنچی تو حسینہ نے ایک خطرناک راستہ چننے کا فیصلہ کیا دوسری طرف بوسرا نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دے کر اسلم کی جندگی کی خسیوں کو چار چاند لگا دیے تھے اسلم اور بوسرا ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے بوسرا کو معلوم تھا کہ جتنا کچھ اسلم کو میرے بارے میں کہا گیا ہے اب اسلم کو نورمل ہونے میں وقت لگے گا جبکہ دوسری طرف اسلم کا گھر بنائے رکھنے اسلم کی محبت میں اسلم سے کیے گئے وعدے نبھانے اور اسلم کے سامنے عورت جات کی مرد سے وفا ثابت کرنے کے لیے بوسرا نے جتنی تکلیفیں صحیح تھی اسلم کو ان باتوں کا جرہ برابر بھی علم نہیں تھا جب حسینہ نے پوتے کی پیدائیس کے بعد اپنے بیٹے اسلم کو بہو سے زیادہ اٹیچ ہوتے دیکھا تو وہ ایک مکار تانترک کے پاس جا پہنچی کیونکہ حسینہ اب بوسرا پر کالا جادو کروانے کا فیصلہ کر چکی تھی حسینہ نے کالے جادو کے جریعے سے بوسرا کا پتہ صاف کرنے کا سوچ لیا تھا اور تانترک کو مو مانگی قیمت دے کر حسینہ نے عمل سرو کروا دیا تانترک کے کہنے پر حسینہ نے ایک جانور بھی تانترک تک پہنچا دیا تانترک جب اور جتنی قیمت مانگتا حسینہ پہنچا دیتی اور بدلے میں کیول اسلم کی جندگی سے بوسرا کو نکالنے کی سرط رکھتی حسینہ کے لائے ہوئے جانور کی ہڈی پر تانترک نے کچھ لکھ کر دیا اور حسینہ کو کہا کہ اسے کسی ٹوٹی فوٹی قبر میں دفنا آؤ بوسرا کو دردناک طریقے سے اسلم کی جندگی سے الگ کرنے کے لیے حسینہ نے یہ گندہ عمل بھی کر دیا دوسری طرف اپنے اوپر آنے والی نئی آجمائش سے بے خبر بوسرا اب اس بات پر ہی فولے نہ سما رہی تھی کہ اس کا سوہر اس کے ساتھ نورمل رویہ اپنا رہا ہے اور اس کا بیٹا اب چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہے جبکہ بوسرا نے اسلم کو بتایا تھا کہ وہ اب دوبارہ امید سے ہے جب بوسرا کے دوبارہ امید سے ہونے کی خبر حسینہ کو ملی تو حسینہ نے فوراں تانترک سے ملاقات کی اور کہا کہ بوسرا اس بچے کو جنم نہ دینے پائے تانترک نے ایک بار پھر مو مانگی قیمت وصول کی اور حسینہ کی خوائز کو پورا کرنے کے لیے ایک کپڑے سے بنی ہوئی گڑیا اور چند سوئیاں حسینہ کو دے دی اور کہا کہ بوسرا کے جس حصے کو تم خراب کر دینا چاہتی ہو اس حصے میں سوئی چبھا کر گڑیا جمین میں دبا دینا سوئی پر جیسے جیسے جنگ لگتا جائے گا بوسرا کا وہ حصہ ویسے ویسے خراب ہوتا جائے گا حسینہ کو کپڑے کی گڑیا کی صورت میں اپنی مراد پوری ہوتی ہوئی نظر آئی اس نے گھر جاتے ہی عورت کی کوخ والے حصے پر گڑیا میں سوئی چبھا کر جمین میں دبا دی اور ادھر گڑیا کو جمین میں دبانے کے تیسرے دن بعد ہی بوسرا کو بچے دانی میں تکلیف سرو ہو گئی اسلم نے بوسرا کا علاج سرو کروا دیا مگر مرض بڑھتا گیا جیسے جیسے دوا کی کہ بوسرا کی تکلیف بجائے کم ہونے کے بڑھتی گئی اور آخر کار نوبت بچہ جایا ہونے سے بھی آگے بڑھ گئی بوسرا کی کوخ میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئی اور اسی بیماری کے چلتے بوسرا کا حمل بار بار جایا ہوتا رہا اور یہاں تک کی تیسری بار ڈوکٹر نے اسلم کو صاف صاف لبجوں میں بتا دیا کہ بوسرا اب دوبارہ ماں نہیں بن سکتی اسلم نے بوسرا کا علاج بڑے بڑے ڈوکٹروں سے کرایا لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا اس کو کیا پتا تھا بوسرا کی بیماری کا علاج دنیاوی نہیں روحانی تھا لیکن بوسرا اور اسلم دنیاوی علاج کے پیچھے دوڑ دھوپ کرتے رہے دوسری طرف بوسرا اور اسلم کی محبت کی پہلی اور آخری نسانی ان کا بیٹا بھی حسینہ کو ایک آنکھ نہ بہتا تھا حسینہ بوسرا سے نفرت میں اس حد تک اندھی ہو گئی تھی کہ بوسرا کے اس معصوم بچے کی جان لینے کی خاطر بھی تانترک کے پاس جا پہنچی اور اس کمبخت تانترک نے بھی مسورہ دے دیا کہ جب اسلم اپنے بیٹے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تو مجھے بتا دینا تمہارا کام ہو جائے گا قسمت کو کچھ اور ہی منجور تھا اسی سام بیٹے کی جد پر اسلم بیٹے کو چوکلیٹ دلوانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو حسینہ نے تانترک کو ترنت فون کر کے بتا دیا ادھر تانترک نے بھی پہلے سے ہی حسینہ کے گھر کے باہر دو بندے کھڑے کر رکھے تھے اس نے بھی انہیں ترنت بتا دیا اور جیسے ہی اسلم اپنے بیٹے کے ساتھ سڑک کروز کر رہا تھا تو تانترک کے دونوں بندے سامنے سے آتے ہوئے اسلم سے ٹکرا گئی اسلم کا ماسوم بیٹا اسلم کے ہاتھ سے نکل کر سامنے آتے ہوئے ٹرک کے سامنے گر پڑا اور ٹرک کے ٹائروں سے چپک کر رہ گیا حسینہ پوتے کے مرنے پر باہر سے تو گم جاہر کر رہی تھی لیکن اندر سے بے انتہاں خوش تھی جبکہ دوسری طرف بسرہ جو جانتی تھی کہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی اپنی اکلوتی اولاد کھونے کے بعد آہستہ آہستہ دماغی طور پر پاگل سی ہونے لگی ادھر حسینہ نے ایک دن گڑیا جمین سے نکال کر اس گڑیا کی ٹانگ میں سوئی چُبھا دی اور سوئی چُبھنے کے تیسرے دن ہی بسرہ سیڑیوں سے نیچے گر گئی اور بسرہ کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ڈوکٹر نے آپریشن کر کے بسرہ کے پیر میں روڑ تو ڈال دی مگر لاکھ کوشیسوں کے بعد بھی بسرہ کے پیر کا جخم ٹھیک نہ ہو سکا دوسری طرف حسینہ کے کہنے پر حسینہ کی بھانجی نے اسلم پر ڈورے ڈالنا سروع کر دیے تھے اور اب اسلم بھی جو آئے روج بسرہ کی بیماری اور کسی نہ کسی مسئلے میں پریسان رہنے کی وجہ سے تنگ آ چکا تھا اس نے بھی اپنی ماں کی بھانجی کو لفٹ کروانا سروع کر دیا جب حسینہ کو اپنا میسن کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا تو حسینہ نے ایک دن کپڑے کی اس گڑیا کو نکال کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور سر دھڑ سے الگ ہو جانے کا مطلب بسرہ کی دردناک موت تھا اور پھر ایسا ہی ہوا نرس نے بسرہ کو گلتی سے گلت انجیکسن لگا دیا انجیکسن نے سیدھا جا کر بسرہ کے فیفڑوں پر اثر کیا اور سب سے پہلے بسرہ کے فیفڑے خراب ہو گئے اور آہستہ آہستہ فیفڑے زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے بسرہ کی بیماری دن پر تی دن بڑھتی چلی گئی اور ایک وقت کے بعد بسرہ کے فیفڑے بلکل ختم ہو گئے تو بسرہ کی روح کا جسم سے رشتہ بھی ٹوٹ گیا بسرہ کی موت کے ایک مہینے بعد ہی حسینہ نے اسلم کی سادھی اپنی بھانجی سے کروا دی اور پھر ایک دن خس ہو کر باتوں ہی باتوں میں اپنی بھانجی کو بسرہ پر ڈھائے گئے جلم بھی بتا دیے اور جس طرح سے بسرہ کی موت ہوئی وہ سب بھی بتا دیا حسینہ سے بسرہ کی موت کی حقیقت سن کر لڑکی بہت در گئی اور اس نے در کر حسینہ کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا اس نے اسلم کو اس کی ماں کی ساری کرتوتے بتا دی اور اسلم کو کہیں دور جا کر بسنے کے لیے راجی کیا اسلم بھی بسرہ پر کیے گئے جلم کی حقیقتوں کو جان کر اپنی بیوی کو لے کر امریکہ چلا گیا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا یہاں تک کی آج حسینہ کی موت کا دن آ پہنچا ہے حسینہ موت کی وجہ سے آنے والی تکلیف نہیں سہپا رہی تھی جسم میں کیڑے پڑھنے کی وجہ سے خوب چلاتی رہی جس کی درد بھری کلکاریاں آج پورا محلہ سن رہا ہے اور سب ہی محلے والے اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر حسینہ کے موں میں دو گھوٹ پانی ہی ڈال دے بلکہ بہت سے لوگ حسینہ کا جناجہ پڑھنے سے بھی انکار کر رہے ہیں یہاں تک کی امام مسجد بھی حسینہ کا جناجہ پڑھانے سے انکار ہی تھے حالانکہ حسینہ کی سانسے ابھی جسم میں ہی اٹکی ہوئی ہے مگر مرنے کے بعد حسینہ کو گسل دینے سے بھی سب عورتوں نے انکار کر دیا عورتوں اور قبرستان کی کمیٹی بھی حسینہ کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے اور آخر کار برے کا انجام برا ہی ہوا اس کی موت کے بعد اس کے جسم کو قبر تک نصیب نہ ہوئی دوستو کسی نے سچ ہی کہا ہے اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکسن میں جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد